بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیسن تین سے چار ٹیبل سپون آئر لیا ہے اس میں دو سو گرام بادام ایڈ کی ہیں اس کو ہم روست کریں گے بادام روست ہو گئے ہیں اب ان کو نکار لیں گے اب ان کو گرائنڈ کریں گے بادام کا زیادہ پاودر نہیں بنانا ایسے تھوڑے تھوڑے موٹے رکھنے ہیں اب ان کو نکار لیں گے ایک بال میں ایک کلو بیسن لیا ہے ایک کلو دودھ لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر اس کو مکس کریں گے اس کی سمودھ پیسٹ بنانی ہے بیسن میں کوئی لمپ نہ رہے دیکھیں سمودھ پیسٹ بن گئی اس کو سائٹ پہ کریں گے اویل گرم ہو گیا ہے تو اب اس میں ڈالتے جائیں گے چمچ کے ساتھ ان کو فرائی کریں گے دو سے تین منٹس لگے تھے اب اس کا ہلکا برون کلر کریں گے ان کی سائٹ چینج کر دیں گے اب ان کو نکال لیں گے جیسے آپ نے اویل میں سے نکالنے ہیں اسی وقت آپ نے گرم گرم گرائنڈ کرنے ہیں ٹھنڈے ہو گئے تو پھر اچھی طرح گرائنڈ نہیں ہوں گے اب ان کو نکال لیں گے گرائنڈ ہو گئے ہیں جو باقی کے ہیں وہ بھی گرائنڈ کر لیں گے جیسے آپ اویل میں سے نکالتے جائیں اسی وقت ساتھ ساتھ گرائنڈ کرتے جائیں اب اس کو بھی نکال لیں گے جو ہم نے گرائنڈ کی ہیں اب اس کو دس سے پندرہ منٹس کے لیے بھون لیں گے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اس کی نمی ختم ہو جائے اگر آپ اس کو اس طرح بھون لیں گے تو آپ کا بسن خراب نہیں ہوگا دس سے پندرہ منٹس ہو گئے ہیں دیکھیں ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو گیا اب اس کو ایک سائیڈ پہ کریں گے آدھا کلو پانی لیے آدھا کلو اس میں چینی ایڈ کر دیے اب اس کو مکس کریں گے چینی میلٹ ہو جائے دس سے بارہ منٹس کے لیے اس کو ہم پکائیں گے اس کی ایک تار بن جائے شیرے کی اب اس میں آدھا کلو ہم نے گھی ایڈ کر دی ہے اب اس کو مکس کریں گے اب اس میں بیسن ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بادام گرائنڈ کیے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں آپ اس میں پستہ بادام اکھروڑ کاجو جو بھی آپ ڈالنا چاہیں آپ اس میں ڈال سکتی ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس کو ایک نکال لوں گی بال میں بہت ہی مزے کا بنایا ہے بیسن آپ کو کچھ نہ ملے کھانے کے لیے تو آپ دودھ کے ساتھ چائے کے ساتھ بیسن کھائیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ